اس سے پوچھا تھا پر کہا دھارے اندر میں نصحاتی آہد اے دروہ جہنم بتا تیرے پاس کوئی میرے چاہنے والوں میں سے بھی ہے کوئی قادری بھی ہے تیرے پاس یعنی دولت میں کوئی قادری بھی آیا ہے وہ تو خوصی آدم اکتو قادر بھی لانی فرماتے ہیں آگے سے لجاجت بارے اندار میں کہتے ہیں اللہ و اعزت اللہ اللہ کی قرم تیرے چاہنے والوں میں سے کوئی نہیں میرے دارے اس نے اکنوں نے سارے کے سارے اب کی رحمت کے خاتے میں دروہ کرو اس پر حضور و شاید مبتل قادر کی لانی فرماتے ہیں اِنَّ يَدِينَ اَنَّا مُرِيدِ قَسَّمَا يَنَا اللَّا اِنَّمْ جَكُدْ مُرِيدِ جَيِّدًا فَآَنَا جَيِّدًا میرا بھاق میرے مرینوں پر اس طرح سایہ ٹھکر رہتا ہے جو اس طرح زمین کے اوپر آسمان دہا تھا آسمان زمین سے نہیں رکا کرتا میرا ہاتھ میرا مریدوں سے نہیں لگتا حضرتِ غوثیان مبتل قادر کی لانی کا سرمان سوئیے فرماتے ہیں کہ میرا مرید بھدرگ نہیں تو کیا ہوا میں تو ہوں اور آپ کے استاذ اور آپ کے مرم بھی حضرتِ حماد اب دباس کرتے جاگسترہ کے جملے میں آپ کی دبان سے سنتا تھا تو گھوڑا جاتا ہو جا کے کہتا آپ دل قادر پیلانی ہے آپ کو ڈرنی لگتا اس طرح کی اتنے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہو اگر میں اتنے تقوے والا میرا مرید نہیں تو کیا ہوا میں جو ہوں کہتے جب میں نے عرض کیا تو آپ جلال میں آگئے ہیں اپنے ہاتھ میرے سینے پر مارتی ہے مارتے فرماتے شوف حاضر اس کا مطلب ہوتے دیکھ یہ کیا ہیتا ہے کہتے میں نے دیکھا آپ کی یہ دینی کے اوپر نور کے قلم سے دہریت کیا گیا تھا فَإِنَّهُ مَمُورٌ مِّنَ اللَّهُ بِحَاتْ دَالَرْنَا نَئِ جَدْتَا رَبْجَهُ تَمْحُتَا رَبْجَهُ تَمْحُتَا رَبْجَهُ اب اس قرآنہ جرے تکبیل رسال جرے حیدری جرے خاصیہ جرے خاصیہ جرے خاصیہ خاصیہ اور جسمانی نظافت کا یہ حال تھی آپ کی حرمت میں بیٹھنے والوں جہاں زندگی پر آپ کے جسمہ پر مکھیاں بھی لکھتی تھی آپ آپ کی جسم سے جو پسینہ نکلتا ہے وہ خشبوئے چھوڑتا تھا جس جگہ پہ آپ بیٹھ جاتے تھے سالی صدا ماتر ہو جاتی تھی آپ کے پولوں پر ناک زمین نکل جائے تھی آپ کی ناک کی ہیٹ بھی نہیں ساتھ کرتے پائے تھی سلاپ پہیں پرے گاڑی دکھوان نظاف وہ کہتے ہیں میں نے غدور کی بارکہ میں حاضروں کے آج یہ اس راستے پردہ تو اچھا ہوتا ہے آپ کے بول و براز زمین کھا جاتی ہے آپ کے جسم کا پسینہ خوشبوئے چھوڑتا ہے آپ کے ہاں کبھی گھندگی کا پیلوں بھی نہیں آیا کہتے ہیں میں نے سواب کیا حضور خوش سے آپ عبدالقادر جنانی نمبر پہ چڑھیں نمبر پہ چڑھ کے اپنا حاسینے پہ رکھا اور سب کو بلا کریں سن لو اس کا سوائی یہ ہے میرا جماعی یہ ہے تلہ ہے ہادا وجود و جتی لا وجود عبدالقادر اللہ کی تشم جسم جو تمہیں نگر آتا ہے صاحب کو اٹھا کرتا ہے حقیقت میں میرے نانا مصطفیٰ کا فید کرتا ہے فید کرتا ہے اس لئے آلہ حضرت امام احمد رضا نے بھی فرمایا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جو جلبہ زیبہ دیرہ مدیدان اگرامی قدر ایک حضرت کرنا جاتا ہوں آپ کی حدمت میں صحیح مخانی سے صحیح مسلم سے آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے لَيَدْخُلَنَا الْجَنَّةَ مَا اُمَّةِ سَبَعُونَ عَلْفًا مَتَمَاسِتُونَ عَاقِلُونَ بَعْدَهُمْ بَعْدَهُمْ لَا يَدْخُلُ عَبْدَلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ عَاقِلُهُمْ وَجُوْهُمْ عَلَى سُورَةِ الْقَامَرِ نَيَّةَ الْبَادِرِ حدیث عن قدر سبحان اللہ کہو مجی آباد مجی دبی آباد آجائے براہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے آقا اکونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میری امت کے ستر ہزار افراد ضرور بلا حسابوں کے تاتے امت کے راہی ہو جائے ستر ہزار بندہ بلا حسابوں کے تاتے اللہ بھی کہتے ہیں حضرت سعید بن ساحل وہ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے سرکار نے ستر ہزار نہیں فرمائے اوہ سابو میرا تیان سے آقا ایک ونین نے سات لاکھ فرمائے ستر ہزار یا سات لاکھ اور صدر الشریع صاحب بہار شریعت عمد علی آزلی خلیفہ آلہ حضرت امام احمد رضا احمد اللہ علیہ جن کے باڑے میں آلہ حضرت بھی کہتے ہیں میرا عمد مجھد کا پکہ اس سے بہت کچھ آتے ہیں انہوں نے اپنی بہار شریعت کے پہلے با باقائد میں کہ جسرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ افراد جو بلا حسابوں کے تاتے نب میں جائیں گے ان کی تعداد چار عرب نبے کروڑ اگر سبحان اللہ کہہ جاتے ہیں ہمارا شمار بھی ہو جاتا ہے سبان اللہ عرب نبے کروڑ بندہ آلہ حضرت امام محمد رضا کے خلیفہ ساعتے بہار شریعت میں جکھا بچار عرب نبے کروڑ بندہ امام محمد رضا کے خلیفہ ساعتے ہیں امام محمد رضا کے خلیفہ ساعتے ہیں امام محمد رضا کے خلیفہ ساعتے ہیں وہ جنت میں جانے والوں کا حال کیا ہوگا ایک کے ہاتھ میں دوسرے کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں تیسرے کا ہاتھ کیون کہیوں آپ کا ہاتھ حضرت بیر ساعة میں حضرت بیر ساعة کا ہاتھ ابوالقلال پرد بخشہی کے ہاتھ میں گردے گردے یہ ہاتھ حضرت نفس اغرنس کے ہاتھ میں پھر یہ ہاتھ سلیمان نوئی کے ہاتھ میں پھر یہ ہاتھ حضرت مابر خشاہی کے ہاتھ میں آس ااد مدل قادر الگلانی کے ہاتھ میں قبgensFI بتاہ دوسرے کا بات دوننے کے چھوٹے گئے نہیں ہوں گا کہتا ید ہولا آخرہ ہم توجہ کرنے میں حریف کا یہ رولا اور جنت کا دروازہ کھلا ہے اور اس کو لے کا پہنہ بندہ اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول کے لئے جنت میں کہتا ہے جنت کا دروازہ کھلا ہو پورا جنت غیمان آپ نے دامن پھلائے ان کا استعمال کرنے جائے دیار ہو ہوران جنت کے ساتھ ساتھ کسطوری کی بارس برستی ہو سونے چاندی کی عینوں کے مہن بنے ہوئے بھالات ہو ارے دودھ اور شہر کی نیچانی نہرے ہو کافر و سلسلی کے دڑھیا ان قیامت کے لئے کھڑے ہو پھر اس کی جورت کا حال تو دیکھو کہتا نہیں جاتا کہتا کیوں نہیں جاتا لا یرخل و اپلہم حتیٰ یرخل آخرہم اس وقت اگر نہیں جاؤں گا جب تک میرے کھولے کا آخری بندہ نہ آئے یا دولہ سمجھانی سے کہیا دور بھی فرمائے سرحان اللہ کہنے پر ببندی نہیں لگا یہ کسی نے میں بابت کرتا ہوں رب جلال کے دیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرخل و اپلہم حتیٰ یدخل آخرہم اس وقت اگر کا پہلا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس وقت اگر کا آخری بندگی جنت اور وہ جو عارفہ کڑی نے کہا لا جپال پریت انہوں توڑ دے نہیں لا جپال پریت انہوں توڑ دے نہیں جنہی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں حالوں میں دو سیاد و اپل قادر جلانی اپنے ماننے والوں کو جنت میں داخل کروائے مغیر خل بھی جنت کا راہی نہیں اس لئے حضرت نے بھی کہہ دیا تجھ سے در در سے سالک اور سالک سے ہے مجھ کو اس بات میرے کردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اس نشانی کے جو سنج ہیں نہیں مارے رات حشر تک رہے میرے گلے میں پٹ ایک دو باتیں آج کی رات کے حوائے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں مدرات آج نوم اور دس محلم الحرام کی درمیانی شب نوازہ رسول جگر بوشہ مطول شہلادہ ابن مقبا راکب بوش مصطفی نور نگر حیدر کر را امام علی مقام امام عرش مقام سید الشہداء امام حسین بیسے ان کا مرتبہ تو بہت ہو جائے آقا اکونیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو سبق دی ہے کہ کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا بلکہ کسی بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک اہلِ بیت سے محبت نہ کرے حضرتِ عباس منبت الحدنِ رضی اللہ تعالیٰ عنو سرکار کے چچا جان وہ فرماتے میں بارگاہ مصطفیٰ میں گیا تھا محمد احمد الحمل میں ہے جامعہ ترمدینہ پر میں نے عرض کیا تھا سرکار گریش والے لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں ان کے ملنے کا اندار دور ہوتا ہے بلو آشان کی بات آئے تو ان کے اندر وہ چاس نہیں وہ طبیعت کے اندر خوبصورت گفتگو باقی میں رہتی ہے یہ بات ہمیں تکلیف دیتی ہے آقا اکونیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گزاریں سنگے کیا تھے حدیث کے اغفار فاغد بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد بن شدیدن قَال قَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا جَلْخُ الْقَلْبَ رَجُلٍنْ عَلْیِمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِ رَسُولِهِ وَلِ خِرَابَكُمْ اس ربِّد و جلال کی انزل کی قسم جس کے قَالِ حُدر میں محمد کی جان کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے جب تک کہ میری بیشتہ داری اور میری قرابت داری کے لیے ٹوڑھ و ٹوڑھ کر تم سے بحبت پیرنا مجمع اس جوایت میں وَسُنَنْ دَارِ پُتْرِ نَبُو مَسُودَنْ ساری کی روایت جلدہ بل صلی اللہ علیہ وسلم پر آفر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَحَلَىٰ اَحْلِ وَیْتِ لَمْتُ اَقْبَلْ مَنُو سِبْحَانَ اللَّهُ سِبْحَانَ اللَّهُ کہے دے وہ حدیث پڑھنے گئے آفر کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ نماز پڑھے اور نماز میں مجھ پر درود نہ پڑھے اور نہ صرف مجھ پر بلکہ بے ساتھ میرے حلے پیر پر درود نہ پڑھے اس کی نماز صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے حضرت عبد الرحمن بن عبی لیلہ کی رواج آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا جَوْمِنُ عَبْدُنْ حَتَّ عَتُونَا اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَاَحْلِ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اَحْلِهِ وَذَاتِ اَحَبَّ إِلِهِ مِنْ قَاتِهِ وَإِقْرَتِهِ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اِدْرَتِهِ آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کوئی مندہ اس وقت در ایمان در نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے پیارا نہ ہو جاؤں اور میرے گھر والے اسے اپنے گھر والوں سے پیارے نہ ہو جائیں میری ذات اسے اپنی ذات سے پیاری نہ ہو جائیں اور میرے احلِ بیت اسے اپنے احلِ بیت سے پیارے نہ ہو آقا اے مومن نے کہلا سکتا اور حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان بھی سنانا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ خیارت سکار کے جل جازار بھائی آقا اے کونین اہلِ بیت کے فرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی مندہ اللہ کی محبت کے زیر اثر کائنات کی ہر شہ کو داتِ نسیان کے حبالے کرے ہر شہ کو پسے پسٹان جائے اور ہر شہ چھوڑ کر رب کے پاکی دا گھر سدبین حرم میں آ جائے مقامِ ابراہیم اور کسی ایک رکن کے درمیان وہاں پہ اپنی پوری زندگی گزارے نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے خانے کعبے کے حد کرتا رہے اسی طرح نمازیں پڑھتے حد عصبتے بہت شہ لیتے روزے رکھتے نماز کرتے اس کی زندگی بیٹھ جائے اور جب اس کو موت آئے اس کے سینے میں احلِ بیت کی محبت نہ ہو کہ جب خدا کی قصد وہ اندہ کسی صورت جنت میں جانے گا اسی لئے ہمارے لوگوں نے کہا بے ہو بے احلِ بیت عبادت حرام ہے ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے اور رہ گئی ہوں پورے احلِ بیت میں سے سرکار کو پھر سب سے بڑھ کے پیارا کامے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احلِ بیت ہے کہ آپ کو یہ ہے آقا بتائیے احلِ بیت میں پیارا کون ہے آقا ایک کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا taka طرح اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بلندو زرکٹو سورت میں دیکھنی میں اللہ حسن عصف بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصدرralرات والخسین عصف بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاقان عصفمنتاک امام حسن مصطفیٰ اپنے سر کے بانوں سے لے کر اپنے سیرے تک یا اپنی ناف تک اور امام حسین اپنے سیرے سے لے کر پان کے ناف رو تک ایک ایک رانتے میں اپنے نانا مصطفیٰ کی تصویر دی اللہ حضرت امام احمد رضا نے بھی اس کا دردما کیا ہے برکا ایک سنہ تک مشابے ایک وہاں سے پان تک خسن سبتین ان کے جانوں میں ہے نیمہ نور کا صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیاں خبتے تو ان میں لکھا ہے گو بھرکا نور کا اور اسی سے آگے پر کہتے ہیں تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے اے نور تیرا ستا تیزار ارامی قدر کو مشہور حدیث جس کو بڑے بڑے محدثی میں نکل دیا آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو یا امام حسین کو اپنے کندے پہ بٹھا رکھا اور صحابی نے دیکھا سبحان اللہ کہہ دیئے اس کو ذرا کشف و محضوب ذاتہ گانبخشن حجویری سے پڑھو حضور دادہ گانبخشن حجویری نے لکھا ہے فاروقی حالم رضی اللہ تعالیٰ میں بارکاہ مصطفیٰ میں آج ہوں قشانہ حبی میں جب پہنچا تو دیلتا کیا ہوں آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم چار زنگوں اپنے گھر میں چل رہے تھے دو ان کو ہنیاں لگا رکھی تھی کتنوں کے بال اور اپنی پوشت کے پیسے ہو تھا اپنی پوشت پاہ حسین کو بٹھا رکھا تھا اور صرف اچھایاں میرے سے چلتے تھے اور صرف چلتے نہیں تھے حضرت فاروقی حالوں کہتے ہیں میں نے لکھا ذرکات نے رسی کا ایک صرف اپنے دانتوں میں دبا رکھا ایک صرف رسی کا اپنے دانتوں میں دبا رکھا دوسرا صرف حضرت امام حسین کے ہاتھ میں دے رکھا فاروقی آدم کہتے ہیں میں دیکھتا تھا حسین ابن عامی کدر رسی کھٹا تھا محمد اینڈی کہتے ہیں کدر رسی کھٹی جاتی کہتے ہیں ایسی حالت میں فاروقی آدم نے کہا نیمل مرکبو رکبت یا عبا عبداللہ کہ ابو عبداللہ حضرت امام حسین کی کونیت ہے کہتے ہیں میں نے کہا کتنی اچھی سواری ہے اے عبداللہ جس پہ تُو سوار ہے کہتے ہیں میری مات پوری نہیں ہوئی تھی سرکار نے پلن کے مجھے دیکھا پلن کے دیکھ کے میری آکھوں میں آکھے گھاڑ کے سرکار نے فرمایا نیمر راہ کے وہ ہوئے یا عمر عمر صرف سواری میں دیکھ سوار بھی تو دیکھنا ہم نے ایسا دیکھا سوال کو بھی درم اللہ سوال کو بھی درم اللہ اللہ تعالی مل کی توفیقاتا فرمایے وقتوتا میاود اللہ ارشاق پیش کرتا قرآنی بسکو جتھیں گلتی میں سلوک رو رہی اللہ سے معفیقاتا لگاہوں آپ لوگوں سے معفیقاتا لگاہوں و آخر دعوہ آیا الحمدلہ آپ نے خوبصورت خطاب صرف رمایا ہے اب آپ کے سامنے دنیا اسلام کی وہ شخصیت جو اس وقت ایسا سنت کے لیے دلیل بن چکی ہے جو گفتگوں کرتے ہیں آزاروں آنکھوں کے سامنے علم کے چراغ جلتے ہیں وہ ہی نہیں اس دھرانے سے ان کا تعلق ہے جس دھرانے کے سرپنا حافظ الحدیث کے نام سے مشہور ہے علم کی خیرات ان کے دھر سے بٹھتی ہے ان کے دھر پہ بیٹھنے والا چکڑے کھانے والا وقت کا عظیمان میں دین بڑھتا ہے وہاں پر استاد پیدا ہوتے ہیں وہ ایسی شخصیت قرآن پاک کی اس وقت جو وہ استدلال پیش کرتے ہیں زمانے میں پوری دنیا اہل سنت میں یہ انہی کا خاصہ ہے جو غیرت اہل سنت کی وہ رکھتے ہیں یہ انہی کا طرح انتیاز ہے حدیث مبارکہ کو سمجھنا اور قرآن مجید کو پڑھنا یہ ان پر چند لوگوں میں سے ایک وہ ایسی شخصیت ہے اس وقت وہ اہل سنت میں اسلام سے جو پوری دنیا کے اندر چند خطبہ یا عقیدے کے سچے اور سچے وہ بڑھ لے گئے ہیں جو رسول اللہ کے نام پر جیتے ہیں رسول اللہ کے نام پر مرنے کے لئے تیار ہیں اور میں سے پیر سید محمد رفان شاہ صاحب مشہدی موز بھی ہے اس لئے تو شیخ الاسلام کے زیارت کی خیرات پاتے جاؤ اور مناظر اہل سنت جن کا وجود اہل سنت کے لئے بہار ہے جن کی شخصیت اہل سنت کے لئے ناز ہے بطار اہل سنت کہوں تو ٹھیک ہے جان اہل سنت کہوں تو یہ ٹھیک ہے عزبت اہل سنت کہوں تو یہ ٹھیک ہے امام المناظرین کہوں تو بجا ہے استاذ المناظرین کہوں تو خدا کی قسم یہ بجا ہے فیقہ کے اندر شریعت و طریقت کے اندر بہت مرتبے پانے والے میرے شیخ الاسلام کے بہت پسندیدہ اب آپ کے سامنے حضور بناظرِ اسلام مفقرِ اسلام نابوِ اثر حضرتِ قبلہ سید محمد الفان شاہ خائم مشہدی موسفی آستان علیہ بھکی شریف آپ کا خطاب موسفی آستان علیہ بھکی شریف الحمدللہ 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 اللذی لا مانع علی حبہی ولا ناکز علی قضائی والسلام والسلام علی سنی رویائی و سندی رویائی و احبابه المعارضین علی عدائی اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اصالكم علیہ اجراً اللہ المردد فی القربہ ومن یقترف حسنتاً نزل لہو فی آحسنا صدق اللہ لزیم اللہ وملائکتہ اللہ وملائکتہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وبرک وسلم صلی اللہ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ و سلام علیہ یا حبیب اللہ مولای صلی اللہ وسلم دائماً عبدا علی حبیبکا خیر الخلق کل حبید محمد سید القولین والسقلین والفریقین من عرب و من عجمین فاق النبیین فی خلق و فی خرق و لب یدانوه فی علم مولا کرمی و کلهم من رسول اللہ ملطم سن غرف من البحر اورشت و من ادیابی منزہن عن شریق فی محاسنه ف جوہل الحسن فیہ بیر منقاسمی سم رضا عن نبی بکر و عن عمر وعن علی وعن عثمان ازل کرمی والآل وصحبِ سمت تابعین لهم اہل التقاہ والنقاہ والحلم والکرامین اللہ تبارک و تعالی تِلَّ جَلَالُهُ وَعْمَنَ وَالُهُ وَآَذَمَ الشَّانُهُ وَآتَمَ مُرْحَانُهُ کی ہم دو سناب حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والاخرین جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صدقہ علیہ وآلہ وآصحابِهِ وَبَارَكَهُ السَّلَمَ کی بارگاہِ ابتس میں درود و سلام کا حدیعہ پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین اہلِ اسلام اہلِ سنت و جماعت عاشقانِ مصطفیٰ محبانِ اولیاء آج امام الاولیاء امام العارفین حضرت طبلہِ عالم سخیر سید معروف صاحب خوشابی رحمہ اللہ وآلہ محشدِ امدس حضرتِ سلطان اولیاء سبی سلیمان لوری حضوری رحمہ اہلِ اور حضرتِ مجددِ اسلام